بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے پاس لے کے ہوں سی ایس فائب جرو سیون اسائنمنٹ نمبر ون کا کمپلیٹ کریکٹ سلوشن جس کی لاس ڈیٹ جو ہے وہ ٹوانٹی ٹو مئی ہے تو لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینلز پر نہیں تو جلدی سے میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور سال اگر بل ایکن کے بٹن کو ضرور دبایا کریں تک میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے اور آپ نے چینلز کو سبسکرائب کیوں کرنا ہے کیوں آپ میرے چینلز پر آ رہے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اور اپنے چینلز کے ورے سے تھوڑا سا آپ کو انٹرڈیوز کروا دیتا ہوں تو جی جی سٹوڈنٹس یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو تمام شورڈ لیکچرز میتھ کے سٹیڈ کے اور ایسی ایسے الحمدلہ اچھے شورڈ لیکچرز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں جن سے جن سٹوڈنٹس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے لائک آپ کو ایم جیو ٹی ون زیرو ون کی بہت زیادہ سٹوڈنٹس کی سیپلیز آ رہی ہیں اور اسی وجہ سے میں نے الحمدلہ اس کے شورڈ لیکچرز سٹارٹ کی ہیں سی ایس ایس ٹیٹ ہے اور اس کے علاوہ ویرچوئل ایورسی کی یا اس کے علاوہ کوئی بھی انفرمیشن آتی ہے لیٹس کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کا پاس لے کے آتا ہوں تو آپ نے جلدی سے میرے چینل کو اسی وجہ سے سبسکرائب کرنا ہے اور یہ دے سکتے ہیں آپ کافی زیادہ سائننٹس کا سلوشن ہے شورڈ لیکچرز ہیں اور اس کے علاوہ شورڈ لیکچرز بہت زیادہ کافی بکس ہیں چل رہے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے نمبر آئے آپ کوئی پرابلم نہ ہو تو جلدی سے میرے چینل کو اسی وجہ سے سبسکرائب کر لیا کریں تو کیا کرنا ہے نیچے جب آپ ویڈیو دیکھتے ہوتے ہیں تو نیچے اس طرح کا سبسکرائب کا بٹن ہوتا ہے اس پہ آپ نے کلک کر کے بیل آئیکن کے بٹن کے اس طرح کلک کر دینا تک میرانے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں واپس اپنے ٹوپک کی طرف اور دیکھتے ہیں اسائنمنٹ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسی ایس فائب جو سیون کی جو انفرمیشن سسٹم ہے اس کی جو اسائنمنٹ آئی ہے اس کے اندر اس نے کیا پوچھا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو مکمل سمجھاؤں گا کہ اس میں آپ نے کیا چینجنز کرنی ہے کیا چیزیں کو بدلنا ہے کون سوڑ کیسے کرنے ہیں اور کس حوال سے چینجنگ کرنی ہے تو آپ نے ویڈیو کو انڈ سے شروع سے لے کے انڈ تک دیکھنے کسی چیز کو سکیپ نہیں کرنا آپ نے اگر آپ سکیپ کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اس فائے سے آپ نے مکمل ایک تطیب ساتھ ویڈیو کو دیکھنا ہے اور کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ یوٹیوب پہ اس کو دیکھا کریں تاکہ میرے لئے جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں تاکہ آپ میں جلدی سے جلدی لے کے آئے کروں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے ابجیکٹیوز آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو انسٹرکٹر نے ہر اسائنمنٹس کے جو ڈیفرینٹ ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لے اس کے ابجیکٹیوز اس کے بعد انسٹرکٹر تو سول اسائنمنٹس کے انسٹرکٹر نے اس کو کون سا سائز آپ نے سائز اس کے رکھنا ہے اگر آپ کو اس کے علاوہ میں ایک اور بات یہاں پہ کلیر کر دوں اگر آپ کو ایم ایس ورڈ کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے کافی سٹرینٹس کو میں نے پچھلے سمیسٹر میں یہ دیکھا تھا کافی سٹرینٹس کے یہ پرابلم تھیں کہ ان کو ایم ایس ورڈ یوز کرنی آتا تھا کون سے چیز کیسے کرنی ہے کیسے سائنمنٹ سب میٹ کروانی ہے اگر اس حوالے سے بھی آپ کوئی ایشو ہے تو مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں اس پہ بھی آپ کو گائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں تو آپ نے یہ اس کے یہ انسٹرکشن ہے آپ نے یہ دیکھنے کے لاسٹ ڈیٹس پہلے آپ نے سائنمنٹ کو سب میٹ کروا دینا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کوسٹن نمبر اون ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپس آف اوگنیزیشنز ایف ڈیفرنٹ انفرمیشن ریکوائرمنٹس اوگنیزیشن کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں مختلف انفرمیشن کے وارس کی ریکوائرمنٹس ہے your task is to identify at least to famous پاکستانی اوگنیزیشن اور آپ کا target کیا ہے کہ دو famous پاکستان کی مشہور اوگنیزیشن ہیں جو and their category based on size of each of the falling sectors ان کے جو مختلف سیکٹرز ہیں اس کے حوالے سے جو پاکستان کے سب سے مشہور اوگنیزیشن ہے اس کے حالے کسی دو پہ آپ نے کمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو نمبر تین اب انہوں نے بتایا ہوئے ہیں manufacturing سیکٹر ہے ایک ہوتا ہے service sector ہے trading sector ہے ان تینوں پہ آپ نے کسی دو پہ لکھنا ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے اس میں کہ manufacture sector میں کیا چیز ہوتی ہے کیا چیزیں ہیں اور services sector میں کیا ہے اور trading sector کسی لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم وہ دیکھیں گے solution اس کا پہلے میں آپ کو اس کے assignment سمجھا رہا ہوں اس کے پر question نمبر دو کو دیکھ لیتے ہیں کہ دیرا different sources of information کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ information کے بہت زیادہ sources ہیں like آج تو internet جہاں پہ پہنچ چکا ہے تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو information جو technology ہے آج number one میں ہے تو کہنا چاہوں گا youtube کو یا internet کو google کو ٹھیک ہے کیونکہ ہم منٹو یا ملکس انگلز میں اگر ہم کوئی بھی چیز problem آ رہی ہوتی ہے تو ہم جلدی سے search کر لیتے چاہے وہ ہمارا internal میں ہو یا external میں ہو تو internal and external for organization usage ٹھیک ہے ہم اس کے لیے جو information کے لیے use کرتے ہیں وہ internal کو use کرتے ہیں یا external کے لیے foreign source of information are used by a newly developed organization for decision making purposes اب اس information کو use کرنے کے لیے جب ہم اس کو use کرتے ہیں I hope اس کا کچھ نہ کچھ تو purpose ہوتا ہے نا ویسے تو ہمیں کچھ کس چیز کو use نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا کہا انہوں نے you are required to indicate the type of internal or external source information from the given list and how would you know out that the information from these sources is ideal for our decision making اب یہ جو nature known information ہمیں دی ہے اور انہوں نے اب ہم ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ internal sources کے لیے use کی گئی ہے یہ external sources کے لیے use کی گئی ہے تو ابھی ہم اسی کو بھی دیکھیں گے میں انشاءالا آپ کو سارا کملیٹس گائیڈ سے سمجھاؤں گا تو ابھی ہم چلتے ہیں تو اس کے solution کی طرف تو آپ نے دیکھ لینا ہے تو ابھی میں اس کے solution کی طرف گیا ہوں تو آپ نے زیادہ کوشش کہ یہ کرنی ہے کہ اس کو کوپی مت کرے رہے اگر کوپی آپ کریں گے تو اس سے مارکس آپ کے کام آنے کا چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے آپ کا ہوگا آپ نے یہاں سے کیاڈیا لینا ہے میزک اچھے یہ نہ ہو آپ 50% اس کیاں سے رے سکتے ہیں 50% اپنا خود کا تھوڑا سایڈیا تیار کیجئے گا اور تاکہ آپ کا اچھے مارکس آسکیں ٹھیک ہے تو ابھی اگر ای ہوپ آپ کو ساری سمجھ آ رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ میں بھی بتایا کریں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کے آنسر سلوشن نمبر وان دیکھتے ہیں کہ جو کوششن نمبر آن اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اوپنیزیشن کمپنیز ان میں جو مینیفیکٹرن سیکٹر ہوتا ہے اس میں کیا کے چیزیں ہیں اگریگویٹ انڈسٹریز لیمیٹڈ ہوتا ہے کمپنیز ایسان کمپننٹس مینیفیکٹر اند اپرمیزیشن ایسان کمپنیز پاکستان تو اکیور تیر سکسی اوہ وان لیک سکس تھوہزان نائن ہنڈر فورٹی نائن سرٹیفیکیشن فیروز لیبراریٹز لیمیٹید میٹید مینس کے جو منفیکٹر اس کے اندر یہ چیزیں ہیں اس کے اندر اگریگویول انڈسٹری limited ہوتی ہیں ٹھیک ہے material resources planning ہوتی ہے اس کا MRP بھی کہتے ہیں ایکسیوٹیو سپورٹ سسٹم بھی ہوتا ہے اس کے حوال علاوہ ہوتا ہے سرویس سیکٹر جو ہوتا ہے وہ چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس سرویس سیکٹر میں ہوتا ہے ہمارے پاس بیلنس کیرگو کمپنیز سرویس پاکستان کام کرتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بیلنس international cargo سرویس پرائیڈز یہ چیز کام کرتی ہے اس کے لئے نیچے آپ یہ اچھ طرح آپ دے سکتے ہیں ایک چیز کو آپ لکھ سکتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ اچھے مارکس آئیں گے آپ کے اس کے بعد جو ہے سرویس سیکٹر میں یہ چیزیں ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹریڈنگ سیکٹر اب ٹریڈنگ سیکٹر کیا ہوتا ہے کہ ٹریڈنگ سیکٹر کے اگنیزشن اندر کیا کام کرتی ہے تو شیک کمبائنڈ انڈسٹری پیوٹی ٹریڈنگ سیکٹر میں ہمارے پاس یہ کام کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کافی زیادہ ہمارے پاس ہیں تو آپ نے کچھ جو آپ کو اچھی لگ رہے ہیں اور خود کچھ اچھی لگیں سجاست کریں آپ لکھ سکتے ہیں اس کے لئے کوشن نمبر دو کے طرف چلتے ہیں اس کا سلوشن دیتا ہے سروی کنڈکٹر او ایچ آر ڈپارمنٹ فار امپولائے سیٹسفیکشن تو اس کی سیٹسفیکشن کے لئے یہ جو انفرمیشن ہے کس لئے یوز کی ہے تو فرسٹ ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے وہ ہم نے ایکسٹرنل کے لئے یوز کی تھی اس کے بعد جو سنگڑ ہے وہ ایکسٹرنل کے لئے یوز ہوئی ہے نمبر تھرڈ پہ جو ایکسٹرنل کے لئے یوز ہوئی ہے نمبر فورت پہ وہ ایکسٹرنل ایشیوز کے لئے یوز ہوئی ہے اور انٹرنل ایکسٹرنل انٹرنل کے لئے یوز ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو مکمل جو اسائنمنٹ کیا وہ سمجھا چکی ہوگی تو آپ یہاں سے انشاءال ایک ایک چیز کو لکھ سکتے ہیں میں دبارہ سے اس کو ذرا چلا دیتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے ایک ایک چیز کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور لکھ سکیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ اس ویڈیو کا سوشروع سے لے کے انتر دیکھنی ہے اور اس کے لئے آپ نے یہ ٹرائی کرنی ہے کہ اگر آپ کافی فرینڈز ہیں ان کو ابھی تک سلوشن نہیں ملا ہوگا تو آپ نے اس ویڈیو کا لنک اپنی تمام دوستوں سے لازمی شیئر کرنا واتس اپ پہ فیس بک پہ تاکہ ان کو بھی یہ سلوشن مل سکے اور آئی ہوپا آپ کا مکمل سمجھ آئی ہوگی یا پھر اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کرنی ویڈیو کا لائک ضرور کریں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر آپ کو ہر اسائنمنٹس کا سلوشن ملتا رہے تو جلدی سے ہمارے چلنگ کے ضرور سبسکرائب کر لیا کریں تو یہ تھی اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح تمام شورٹ لیکچرز شورٹ ویڈیوز انڈ سلوشنز ہر چیز پروائیڈ ملے گی کوئیز کی جی ڈی ویز کی اور اسائنمنٹس کی ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم ملتے ہیں اپنی ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اوکے تھنکیو اللہ حافظ موسیقی